السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ایف این ایف ڈائریز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور بہت ساری خوشیت دیکھنا نصیب کریں آمین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت زبردست آئیڈیاز دیکھنے کیلئے ملیں گے آپ کو 14 اگست انڈیپینڈنس ڈی کے لیے کیک ڈیزائنز کی آئیڈیاز ملیں گے کپکک کے آئیڈیاز پیسٹری ڈیزائنز کے کس طرح سے آپ کپکک کے پیسٹریز بنا سکتی ہیں ساتھ ساتھ آپ انڈیپینڈنس ڈی کے اوپر سویٹ کس طرح بنا سکتی ہیں آپ جیلی بنا سکتی ہیں گرین کلر کی وائٹ کلر کا کسٹر بنا سکتی ہیں اور اگر آپ کیک بنا رہی ہیں تو کیک پہ آپ کس طرح کی ڈیزائننگ کروا سکتی ہیں یہ تمام آئیڈیاز اب اس ویڈیو میں دیکھیں گی کیک کے ساتھ ساتھ آپ کو فوڈ کے آئیڈیاز بھی ملیں گے یعنی کہ انڈیپینڈنس ڈی پہ گھر میں بچوں کی پارٹی رکھی جاتی ہے یہ جشن ازادی بہت ہی زیادہ جوش و خروج سے منایا جاتا ہے کافی گھر میں پارٹی ہوتی ہے کوئی کسی کے گھر گفت کے طور پر اگر کچھ لے کے جانا چاہتا ہے تو آپ کیک بنا کے ان کو گفت کر سکتے ہیں چوکلیٹ بنا سکتے ہیں اس طرح سے لولی پوپ چوکلیٹ آپ کو بہت سا ایڈیاز ہوں گے یہ آپ چوکلیٹ دیکھ رہے ہیں وائٹ این گرین کلر کی فلیگ میں چوکلیٹ بنی ہوئی ہے آپ اوپر چوکلیٹ لگا سکتے ہیں اس کے سینٹر میں آپ خوپرے لگا سکتے ہیں آپ پاسٹا اس طرح سے بنا سکتے ہیں اس طرح خوپرے کی برفی بنا سکتے ہیں وائٹ این گرین کلر کی آپ کو صرف کیک کے ایڈیاز نہیں ملیں گے اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ آئیڈیاز دیکھنے کیلئے ملیں گے آپ اپنے گھر میں ڈونٹ بنا سکتے ہیں کیک اگر آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈونٹ بنا سکتے ہیں کپکک بنا سکتے ہیں اس طرح کے ڈونٹ اور کپکک آپ اپنے فیملی اینڈ فرینڈ میں اگر بنا کے گفت بھی کرنا چاہیں تو ایزیلی کر سکتی ہیں کیک کے آپ کو بہت ہی پیارے پیارے آئیڈیاز ملیں گے کہ آپ اگر خود ہی کیک بنانا چاہتی ہیں تو آپ اسی طرح سے کیک بنا کے گھر میں ڈیکور کر سکتی ہیں آپ یا آرڈر پہ بھی اس طرح کے کیک بنوا سکتی ہیں آپ اس طرح کا زردہ بھی بنوا سکتی ہیں وائٹ اور گرین کلر کا اور اس طرح سے آپ ڈیکور کر سکتی ہیں بچے بہت ایکسائیڈڈ ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن بچے زیادہ ہوتے ہیں بچے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں تو بچوں کے لئے چھوٹی موٹی پارٹی گھر میں ضرور رکھنے چاہیے اور 14 اگس کو ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو اپنے وطن سے اور بھی زیادہ دلی محبت ہو جائے لازٹ ریئر کا ویلوگ بھی آپ میری چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے گھر میں 14 اگس کو سیلیبریٹ کیا تھا لازٹ ریئر میں نے کیک آرڈر پہ بنوایا تھا لیکن اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ میں بھی اس طرح کا کیک گھر میں بنا کچھ موٹس وغیرہ نہیں تھے جو کہ میں نے منگوا لیا ہے انشاءاللہ میں یہ کیک بناوں گی تو اس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی وائٹ اور گرنگ کر کے بہت ہی پیارے پیارے آپ کوکیز بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کے کوکیز بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ فریک سٹائل کے کوکیز بنانا چاہتے ہیں تو جھنٹے سٹائل کے بھی آپ کوکیز بنا سکتے ہیں اس طرح سے باؤنٹی چوکلیٹ بھی بنا سکتے ہیں اندر آپ گرنگ کلر کی گرنگ کلر خوپرے میں مکس کر کے اندر دال دیں اور اوپر سے وائٹ کلر کی چوکلیٹ آپ لگا کے اس طرح کے آپ لولی پاپ بھی بنا سکتے ہیں چوکلیٹ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں آپ اس طرح کے آئیڈیاز ضرور ٹرائے کیجئے گا 14 اگس پہ آپ کے گھر میں بڑے اور چھوٹے سب بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے آپ لوکی کا حلوہ بنا سکتے ہیں آپ گرین کلر کا حلوہ بنا لیں اور اس کے اوپر آپ خوئے سے چان ستارہ بنا لیں اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ڈیزرٹ میں اگر آپ آئس کریم بنا رہے ہیں تو اس طرح سے آئس کریم کو بھی ڈیکور کر سکتی ہیں مارکٹ میں بھی بہت ہی پیارے پیارے کیک سیل ہو رہے ہوتے ہیں سب بیکریز میں تو اگر آپ ریڈی میٹ بیگریز سے بھی لینا چاہتی ہیں تو اس طرح سے بیکریز سے بھی لے سکتی ہیں یا یہ ڈیزائن دیکھیں گھر میں ہی آپ بہت ہی پیارے پیارے کیک بھی بنا سکتی ہیں آپ وائٹ اینڈ گرین کلر کر ڈیزرٹ بنوا سکتی ہیں سویٹ بنوا سکتی ہیں آپ ڈرنگ بنوا سکتی ہیں اور اگر آپ کھانے کے لئے کچھ بنوانا چاہتی ہیں تو وہ آئیڈیاز بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کیک پہ کسی پہ جیل یوز کیا گیا ہو یا فاؤنڈینڈ یوز کیا گیا ہو فاؤنڈینڈ یا جیل سے ڈیکور کیا گیا ہو تو آپ کے پاس فاؤنڈینڈ یا جیل آویلیبل نہیں ہے تو آپ سے ویپنگ کریم سے بھی کیک کو بہت ہی پیارا سا ڈیکور کر سکتی ہیں اگر آپ کیک کا بیٹر بھی گرین کلر کا بنانا چاہتی ہیں کے اوپر ویپنگ کریم سے اس طرح سے وائٹ اینڈ گرین کلر سے ڈیکور کر سکتی ہیں آئی ہوپ آپ کو کیک کے سویٹس کے اور فوڈ کے یہ آئیڈیاز پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو یہ آئیڈیاز پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ